بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو کیچن ویتراپیا آج میں آپ کے ساتھ کوکنٹ آلمنٹ بریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے جو یہاں میں نے چیزیں لیئے ہیں یہاں پہ پانچ عدد انڈے لیئے ہیں ون کپ بادام کا آٹا اور ون کپ ناریل کا آٹا لیا ہے اس میں ساتھ ایڈ کروں گی کوکنٹ آئل فائف ٹیبل سپون یہ اورگینک ہے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس ون پنچ نمک اور سٹیویا ٹیبلٹس اسمال کروں گی ون ٹیبل سپون اور ون فو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لوں گی ریڈ کو ہم ایک قڑائی میں بیک کریں گے یہاں پہ میں نے ایک قڑائی لیئے ہے اس میں میں سٹینڈ رکھوں گی آپ کو اسے بھی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں اور اسے میں کور کر دوں گی دس مین کے لئے ہائی فلیم پہ یہاں پہ میں نے ایک مکسنگ بول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی انڈے انڈوں کو میں نے یہاں پہ توڑ لیا ہے اور اسے میں اچھے سے وز کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لئے انڈوں کو وز کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی کوکنٹ اوئل اور میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اوئل بیچ میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی سٹیویا ٹیبلرز کو میں نے یہاں پہ پیس لیا تھا یہ باورڈر فارم میں ہو چکی ہے اس میں ایڈ کروں گی ون پینچ نمک ساتھ اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ پاورڈر اور ان کو اچھے سے مکس کروں گی ہمیں اس میں ایڈ کروں گی ونیل ایسنس اور ان کو بھی اچھے سے مکس کروں گی ہمیں اس میں ایڈ کروں گی بادام کا آٹھا اور ایڈ کروں گی ناریل کا آٹھا اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی سپیچولا کی مدد سے چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں ہمیں اسے کنٹینر میں ڈالوں گی جس میں ہم نے اپنی بریڈ بنانی ہے یہاں پہ میں نے ایک کنٹینر لیا ہے اور اسے میں کوکنٹ اویل سے اچھے سے گریز کر دوں گی ہمیں اس کی اوپر لگا دوں گی بٹر پیپر بٹر پیپر میں نے لگا دیا ہے اس کو دوبارہ سے کوکنٹ اویل سے گریز کر دوں گی ہمیں کنٹینر میں مکچر ایٹ کر دوں گی وہ سپیچولا کی مدد سے اسے یہاں سے پھیلا دوں گی اسے اس طریقے سے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اور میں اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے دس منٹ ہو چکے تھے اوون ہمارا یہاں پہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اسے میڈیم ٹو لو فلیم کر دوں گی اور اس میں پریٹ بریک ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے اسے اوپر سے کور کر دوں گی پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں سکیور کی مزد سے اسے چیک کروں گی کہ یہ اندر سے بیک ہو چکی ہے یہ دیکھیں پریٹ ہماری یہاں پہ اچھے سے بیک ہو چکی ہے اسے میں ہم باہر نکال لوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً دس منٹ کے لیے سے میں تھنڈا کروں گی پریٹ یہاں پہ تھنڈی ہو چکی ہے اب میں نائف کی مدد سے اسے سائٹ سے اس طریقے سے کاتوں گی تاکہ یہ کنٹینر سے الگ ہو جائیں اور ایزی سے باہر آ جائیں یہ دیکھیں پریٹ یہاں پہ آسانی سے باہر آ چکی ہے پریٹ تا کلر دیکھیں کتنا پیار آیا ہے لائٹ گورڈن سا اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور ان کو سلائسز میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی کتنے اچھے سے بیک ہو چکی ہے اب اسی طرح باقی کے سارے سلائسز کٹ لوں گی بریٹ کے سلائسز ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور ان میں سے میں ایک توڑ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی سوپٹ سی بریٹ بنی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی بریٹ کو یہاں پہ میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی بریٹ کو میں نے یہاں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ بریٹ کی ریسیوی پسند آئی ہوگی آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائک کریں اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے میری نئے آنے والی اپ ڈیرز آپ کو ملتی رہیں گی اللہ حافظ